بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اللہ لیجیٹی میٹسی آف چائلڈ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے صرف بچے کو اگر بچے کا والد اپنا جائز جائز النصب بچہ ماننے سے انکاری ہو جاتا ہے اور اس بچے کی پیدائش پاقائدہ جو ٹائم فریم اسلامی فقہ اسلامی شریعت اور اسلامی قانون شہادت آرٹیکل ایک سو ٹائیس ہمیں پروائیڈ کر رہا ہے تو تمام قوانین کے تقاظوں کے مطابق اس بچے کو ناجائز ثابت نہیں ہو جاتا صرف یہ کہنے سے یہ بچہ لیجیٹی میٹ نہیں ہے بعض اوقات لوگ نانو نفقہ سے بچنے کے لیے یا کسی بچے کو وراست سے محروم کرنے کے لیے جائز النصبی کا انکار کر دیتے ہیں یہ بات دسکس ہوئی تھی دو ہزار سات سی ایل سی پیج ٹیبل ون فور فائف اور ٹو تھاوکن سیون پی ایل ڈی لاہور ہائی کورٹ پیج فائی ون فائف کے اندر جب بھی شادی کے بعد بچے کی پیدائش قانون شہادت آرڈر انیس سو چوراسٹی آرٹیکل ایک سو اٹھائیس کے تحت ثابت ہو جاتی ہے کہ ٹائم فریم جو شریعت نے جو قانون نے دیا اس کے اندر ہے تو یہ بچے کے لیے یوٹی میٹ ہونے کا ایک ثبوت ہے یہ بات خزر حیات کیس ہے اس میں ڈسکس کی گئی تھی اور یہ کیس دہور ہائی کورٹ میں ریپورٹ ہوا دو ہزار دس پی ایل ڈی پیج فور ڈبل ٹو کے اندر جدید دور کے اندر بچے کی لیجیٹی میسی کی تصدیق کروانے کے لیے ڈی این اے کا ٹیسٹ کروائے جاتا ہے جس میں والد اور بچے کے ڈی این اے کو باہم تصدیق کے بعد فضریہ ریپورٹ سامنے لائے جاتا ہے اور اس ٹی این اے جو ہے ایک مہنگا ٹیسٹ ہے اس کو کرنے کے اخراجات وہی پارٹی بیئر کرتی ہے جو اس کو ڈی این اے ٹیسٹ کو کروانے کے لیے اپلیکیشن موو کرتے ہیں اور ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کے لیے اجازت دینا یا نہ دینا یہ ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ عدالت کی اپنی ثواب دید ہے اگر دوران مقدمہ عدالت مناسب سمجھے تو وہ ڈی اے نے ٹیسٹ کی اجازت دے دیتی ہے ورنہ حالات واقعات اور شہادتیں صفحہ مثل پہ جو ہیں وہ ہی واضح کر رہی ہیں کہ یہ بچہ جو ہے لیجیٹی میٹ ہے اور یہ باپ ہے اس کا صرف خرچہ سے بچنے کے لیے وراست سے محروم کرنے کے لیے یہ سارا ڈراما کیا جا رہا ہے پھر عدالت پرم فرشائی اس معاملے کو دیکھ لگی اب اس بات کے فیصلہ کہ ڈی اے نے ٹیسٹ لیجیٹی میٹسی کے حوالے سے ضروری ہے یا نہیں ہے یہ عدالت کی اپنی ثواب دید ہے اور ڈی اے نے ٹیسٹ کروانے کے جو خراجات ہیں وہی پارٹی اٹھائے گی جو ڈی اے نے ٹیسٹ کے لیے عدالت میں اپلیکیشن دے گا یہ بات دو ہزار دس میں پی ایل ڈی کراچی ہائی کورٹ پیج سکسٹی ون کے اندر بھی ڈسکس کی گئی تھی اب قانون شہادت آڈر نائنٹین ایٹی فور کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک بچہ جن طلاق کے ایک سال دس ماہ کے بعد پیدا ہو آئے جو بچے کا والد ہے اس نے انکار کر دیا کہ نبالک کا خرچہ نانو نفقہ نہیں بنتا ہے اب لاہور ہائی کورٹ اور دیگر ہائی کورٹ میں یہ معاملہ اس طرح کے آتے رہتے ہیں تو قانون نے اس حجت کو رد کر دیا اور فیصلہ قائم کرتے ہوئے ریٹ پیٹیشن بھی خارش کر دی تھی کہ چونکہ بعض سکول آف تھارٹس دو سال تک کی ٹائم فریم دے رہے ہیں فقہ حنفیہ چونکہ پاکستان میں فقہ حنفیہ پریویل کر رہا ہے اس وجہ سے نانو نفقہ سے بچنے کے لیے یہ بچہ کو رسون کیا جا رہا ہے یہ الیجٹی میٹ قرار دیا جا رہا ہے جبکہ ڈائیورس جب ہوئی ہے طلاق جب اس عورت کو دی گئی ہے اس نے آگے شادی بھی نہیں کی اور ایک سال دس ماہ کے بعد ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو عدالت نے نابالکہ نانو نفقہ جو ہے اسی والد کے زمرے میں ڈالا اور کہا کہ یہ اسی کی اولاد ہے اور یہ بات ڈسکس ہوئی تھی انیل آر دو ہزار دس سی ال جے پیج فور زیرو ایٹ کے اندر اب کسی بچے کے اقرار النصب یعنی اس کی لیجیٹی میسی کا اقرار کرنے کے اور اس اقرار النصب کو صحیح ہونا اور موثر ہونے کے لیے چند چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ جب باپ کسی بچے کی لیجیٹی میسی کو ڈیکلیئر کرتا ہے کہ یہ بچہ صحیح و نصب ہے اور یہ میرا ہے تو صرف ڈیکلیئر کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ صحیح ڈیکلیئر کرنا صحیح نصب الفرزندی کا اقرار کرنا کہ یہ بچہ میرے ہی تو ہم سے ہے اور میں نے ہی اس بچے کی والدہ سے شادی کی اور میں نکاح کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا ہے اب اقرار النصب کے لیے بچے کے والد اور بچے کے درمیان جو عمر کا ڈیفرنسیشن ہے وہ کم از کم ساڑھے بارہ سال کا ہونا چاہیے یعنی ساڑھے بارہ سال بڑا والد ہونا چاہیے اگر کوئی شخص تیس سال کا ہے اور وہ کہے کہ پچیس سال کا میرا بیٹا ہے تو وہ صحیح قرار النصب نہیں ہو سکتا کیونکہ قانون شریعت اور فقہ کے مختلف سکول افتار کہتے ہیں کہ کامس کن ساڑھے بارہ سال کا جو مرد ہے وہی بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس سے چھوٹا بچہ وہ نبالی کے زمرے میں آتا ہے اس کے بعد جب ایک باپ اپنے بیٹے کی لیجیٹیمیسی کا اقرار نصب کرے گا تو یہ واضح کرے گا کہ یہ اسی کی اکسکلوزی اولاد ہے اور کسی اور شخص کے اولاد نہیں ہے اور کسی اور شخص کے توہم سے نہیں ہے اور جس وقت وہ بچہ جس کی لیجیٹیمیسی کو ڈیکلیئر کیا جو والد ہے وہ اقرار کرتا ہے کہ وہ حالت قانونی بیوی ہے تھی یا اس نے نکاح کیا ہوا تھا یا ایسی عورت نہیں تھی جس عورت کو اللہ نے شریعت نے قانون نے اس پہ حرام کر دیا تھا اور حرمت کے رشتوں میں سے نہیں تھی وہ عورت اگر ایسی صورت ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت حرمت کا رشتہ رکھتی ہے ایک مرد کے ساتھ اور وہ مرد جو ہے وہ ڈیکلیئر کر دئی کہ یہ میرا اپنا بیٹا ہے میرے پاس ایک کیس تھا اس میں میں نے دیکھا کہ ایک سکے بھائی نے اپنی ریال سسٹر کے بچے کو اقرار و نصب دے رکھا تھا اپنے نام سے ریسٹر کروایا ہوا تھا تو یہ بہت زیادہ پچیدگیوں کا مسئلہ آ گیا اب ایسی عورت جس پہ شریعت نے نکاح دائمی اور قطی حرام کر دیا ہے اب اس کے ساتھ اس بچے کو اقرار و نصب ممکن نہیں ہے اور قطی صورت اس کا اقرار و نصب درست نہیں ہے اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اس بچے نے اس والد کے اقرار و نصب کی تردید نہ کی ہو باپ نے کہا کہ یہ بچہ میرے تخم سے ہے اور بچہ جب پڑا ہوا ہے اس نے تردید نہیں کی بلکہ کہ یہ فلا شخصی میرا والد ہے اور ایک مرتبہ یاد رکھے گا دوستو کہ جب کسی بچے کا والد اقرار النصب کسی بچے کا تسلیم کر لیتا ہے then اس بچے کے اقرار النصب سے وہ منحرف نہیں ہو سکتا ہے اور جو ہی وہ اقرار النصب کرے گا تمام قانونی نتائج جو ہیں اس بچے کے قانونی حقوق جو ہیں حق کے وراست ہے حق کے ولائت ہے نانو نفقے کے حقوق ہیں وہ مرتب ہو جائیں گے اب ڈی این نے جو ہے ڈی اکسی رائیبو نیوکلی کیسٹ اور چار نائٹروجن بیس سے مل کر ڈی این نے بنتا ہے جو کہ ڈی این ای ٹیسٹ ایک جنیٹک مٹریل یا وراستی مادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ والدین کی خصوصیات اولاد میں منتقل کرتا ہے اور کسی بھی جسم میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اس تبدیلیوں والے جسم کی کنسٹرکشن ڈی این میں کوڈ کی صورت میں ہوتی ہے مثلا آنکھوں کا رنگ جو ہے والدین کی طرف سے آیا ہے ڈی این میں پتہ چل جائے گا بالوں کا رنگ کا پتہ چل جائے گا آنکھوں کے رنگ کا پتہ چل جائے گا اب تقریبا سائنس کہتی ہے کہ ایک لاخ خصوصیات جو ہیں وہ والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں اور یہ دو جین سے مل کر ایک جین والد سے اور ایک جین والدہ سے ہوتا ہے اور جسم کے کسی بھی حصے سے ٹیشو لے کر وہ جین سے مل کر بنتا ہے ٹیشو لے کر آپ ڈی این اے ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے مثلا ہڈی سے ڈی این اے ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے گوش سے دانگ سے تھوک سے خون سے بال سے ناہم سے جسم کے کسی بھی حصے سے کسی بھی ٹیشو سے آپ کوئی حصہ لے دی این اے ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے اور اگر کوئی شخص اپنی اولاد کے بارے شخص میں مبتلا ہے اس کو جائز ماننے سے انکاری ہے یا کسی شخص کی فوتگی ہو گئی ہے اس کی اولاد ظاہر ہو جو کہ اعلان کرے کہ وہ فوت ہونے والا جو شخص ہے اس کی جائز اولاد ہے تو اپنے بیان کی تصدیق کرنے کے لیے وہ ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے مطلقہ جو کوٹ ہے جس میں وہ کیس اس میں فائل کیا ہے اس میں اپلیکیشن دے سکتا ہے اور اس ٹیسٹ سے ہر بات صاف اور کلیر ہو جاتی ہے اور ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کے لیے اسی کوٹ میں جہاں پہ ایک اپلیکیشن برائے بمورات کرائے جانے ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ فائل کی جاتی ہے اور ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کے خراجات وہ پارٹی جس نے اپلیکیشن دی ہے وہ ہی اٹھائے گی اور ایک بار نانو نفقہ سے بچنے کے لیے وراتصت سے محروم کرنے کے لیے یہ ہتھ اتھکنڈے استعمال کرتے ہیں اب ایک کیس سرور مائی بنام فیملی کوٹ جج ایک کیس لاہور آئی کوٹ میں پینڈنگ تھا اس کیس میں ایک ریٹ پٹیشن فائل کی گئی تھی کہ جو ایک بندہ فوت ہو گیا ہے وہ بندہ بنیادی طور پر لونیٹک تھا پاگل تھا اس کے جو وارثان تھے اس کی جائداد کے پیچھے اس کے بھائی بہن وہ کہتے تھے کہ یہ جو بیٹا ہے بچے اس پاگل شخص کا یہ جائز اولاد نہیں ہے تو اس کے بعد حالات و واقعات اس کیس کے سامنے آجاتے ہیں نکاح نامہ سامنے آگیا تصدیق ہوئی مصبت شہادتیں آگئیں اس میں پھر کیا ہوا کہ دی این ای ٹیسٹ کے لئے اپلیکیشن دی گئی تو دی این ای ٹیسٹ کے اپلیکیشن کو فیملی کورٹ میں مصرد کر دیا کہ جب واسط طور پہ شہادتیں موجود ہیں اور آپ اس عورت کے نکاح کو تسلیم کر رہے ہیں اس پاگل شخص کے ساتھ کوئی ایسی عمر معنی نہیں ہے کہ پاگل شخص کے ہاں بچہ پیتا نہیں ہو سکتا تھا چونکہ لیجیٹی میٹ شادی تھی تو لیجیٹی میٹ بچہ پیتا ہو گیا اور یہ اور ڈی این ای ٹیسٹ کروانے کے لیے جو بھی پارٹی اپلیکیشن دے گی اس ڈی این ای ٹیسٹ کے تمام اخراجات وہی برداشت کرے گی یہ بات پی ایل جے دو ہزار دس کراچی ہائی کوٹ پیج تھرٹی کے اندر لسکس کی گئی تھی اب ایک بچہ ماں باپ کی شادی ثابت ہو رہی ہے سرکمسٹانسز سے ڈاکومنٹیشن سے بچہ ایک سال بعد دس ماہ بعد بیارہ ماہ بعد بچہ پیدا ہو گیا جب دس ماہ بعد بچہ پیدا ہو گیا وراست سے بچنے کے لیے یا نانو نفقہ سے بچنے کے لیے ڈی این ای ٹیسٹ اسی کوٹ میں جہاں پر معاملہ پیڈنک بچہ پیدا ہوا ہے ڈی این ایٹسٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے سرکمسٹانسز آف تا کیس وہ واضح کر رہے ہیں کہ یہی بچہ لیجیٹی میٹ بچہ ہے اور اسی والد کا ہے جو بیوی میں سے بچہ پیدا ہوا ہے اور یہ بات ڈسکس ہوئی پی ایل ڈی دو ہزار آٹھ لاہور ہائی کوٹ پیج 302 کے اندر اور دو ہزار آٹھ سی ایم آر پیج 1707 کے اندر اس بات کو بھی ڈسکس کیا گیا تھا اس کے بعد زفر اقبال ورسز زریم بھی ایک کیس سامنے آتا ہے جس میں ایک شخص فیملی کوٹ میں ایک اپلیکیشن دیتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے جس کا نون نف مجھ سے طلب کیا جا رہا ہے یہ میرا لیجیٹی میٹ بچہ نہیں ہے دین ڈی این ایٹسٹ کے لیے اپلیکیشن دے دیتا ہے ڈی این ایٹسٹ کے اپلیکیشن دینے کے بعد جب اس کو کہا گیا کہ خراجات جمع کروا دے ایٹسٹ کے تو اس کی ساتھ کا بیوی کی تحویل میں تھا اس کو نانو نف کا دینا شروع کر دیا تو معاملہ جو ہے وہ سیٹلڈ ہو گیا اور اس میں مداخلت کہا گیا کہ نہ کی جائے فیڈل شریعت کوٹ میں یہ معاملہ ڈسکس ہوا زفر اقبال بنا مذرین بی بھی کیس بڑا لیڈنگ کیس ہے اور یہ بات ریپورٹ ہوئی تھی دو ہزار دس پی سی آر جی پیش ہے سک سی لف اور پیش اس فیڈل شریعت کوٹ کا یہ فیصلہ ہے اور اسلام آباد ہائی کوٹ کا پچھلے دنوں ایک ججمنٹ آئی بنیادی طور پہ یہ ججمنٹ ڈی ای ای ٹیسٹ کے حوالے سے تھی اور ڈی ای ای ٹیسٹ اللہ کیا گیا کہ ٹھیک ہے ایک بندہ اپلیکیشن دے رہا ہے اس فیملی کوٹ میں جب بات سرکمسطانسز سے یا ڈاکومنٹری ایویڈنس سے واضح نہیں ہو رہی ہے ایک ای ای ٹیسٹ کے لیے اپلیکیشن دی اخراجات جمع کروا دیئے اس بندے نے تو اجازت دے دینی چاہیے اور یہ بات بیس کی اسلامباد ہائی کوٹ نے اپنے ایک فیسرے پہ ریپورٹ ہوا تھا پی ایل ڈی دو ہزار نو اسلامباد ہائی کوٹ پیج الیون کے اندر اس بات کیا گیا تھا تو شاتی کے دوران بچے کی ویلڈ میریج کے چھ ماہ کے بعد اور ایک ویلڈ میریج کی ڈیزولوشن کے دو سال کے پیریٹ کے اندر پیدا ہوا ہے تو عورت نے دوسری شادی بھی نہیں کی ہے دین یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بچہ اسی شخص کا ہے جب تک کہ وہ شخص ماننے سے انکاری نہ انیس سو چوراسی واضح کر رہا ہے آرٹیکل ایک سو سترہ اور آرٹیکل ایک سو اٹھارہ بارڈن اوف پروف کو ڈیل کرتے ہیں کہ جب بھی لیجیٹیمیٹ سی آف چائل کا معاملہ زیر بحث آئے تو بارڈن اوف پروف جو ہے وہ ہمیشہ ڈیفینڈنٹ پارٹی جو ہوگی اس کے اوپر ہوگا اور وہ ثابت کرے گا کہ یہ بچہ جو ہے وہ اس کا صحیح نصب نہیں ہے لیجیٹیمیٹ نہیں ہے اور یہ بات خیزر حیات ورسیز ایڈیشنل سیشن جج ایک بڑا لیڈنگ کیس ہے جو اور آئی کوٹمنٹ ڈسکس ہوا اور انٹرپیٹ ہوا دو ہزار تس پی آئل ڈی پیج فور ڈبل ڈو کے اندر تو دوستو لیجیٹیمیٹ سی آف چائل کو ڈی این نی ٹیس سے تصدیق کے لئے اپلیکیشنز آئی روز فیملی کوٹس میں یہ بات سامنے آتی ہے تاکہ بعض وقت سیول کوٹس میں یہ بات سامنے آ جاتی ہے تو میں نے کہا اپنے دوستوں صرف لیجیٹیمیٹ سی آف چائل کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے یہ تین حصوں میں چھوٹے چھوٹے سیگمیٹس میں میں نے ڈسکس کیا ہے بہت شکریہ تینک اللہ حافظ